مولانا فضل رحمان نے ایک نہایت غیر ذمہ دارانا قسم کا بیان دیا ہے بہت ہی انہوں نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے لڑنے کے قابل نہیں ہیں جنگ نہیں لڑ سکتے تو یہ کس چانل بشارے ہیں مولانا کے کیا چاہ رہے ہیں جہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا مولانا فضل رحمان کے اس بیان کی بات کرائے جس میں مولانا نے کہا ہے کہ بھارٹی آرمی کے سامنے پاکستانی آرمی چوبیس گھنٹے تک بھی نہیں ٹک سکتی اس بیان کے بعد پاک میڈیا بہت زیادہ بوکھلا گیا ہے پاک میڈیا کہہ رہے کہ ہماری آرمی دنیا کی دس بھی سب سے تاکربر آرمی ہے اور مولانا نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ ہماری آرمی بھارٹی آرمی کے سامنے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ٹک سکتی تو پاک میڈیا اس ویڈیو میں پاکستانی آرمی کا بچاؤ کر رہی ہے اور کہہ رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور مولانا نے ایسے ہی کہہ دیا ہے کیونکہ پاکستانی آرمی سے ان کی دوسمنی ہے تو اس ویڈیو میں پاک میڈیا بوکھلا تے ہوئے پاکستانی آرمی کا بچاؤ کر رہی ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسہ پورا ضرور دکھے گا تو چلئے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دکھتے ہیں سر آج کے دن میں مولانا فضل رحمان نے ایک نہائیت غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان دیا ہے سر بہت ہی انہوں نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے لڑنے کے قابل نہیں ہیں جنگ نہیں لڑ سکتے تو یہ کس چانل بشارے ہیں مولانا کے کیا چاہ رہے ہیں نہیں مولانا صاحب وہ ہمارے لئے قابل اترام ہے لیکن انہوں نے بڑی غلط بات کیا ہے وہ میرا کہلہ ہے انہوں نے کچھ اور زمرے میں کیا ہے کہ اکانو بھی کہ ہماری یہ حالت ہے اور اس کی وجہ سے اب آج پاکستان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے بلکل بھروسہ ہے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائر نعیم خالد لودی صاحب نے بھی ان سے بھی گفتگو کریں گے یہ ہمارے سہدان کیا لگ گئے ہیں فوج کے پیچھے کہ کیوں آپ نے آپ کو یعنی ایک مرگی کی خاطر مرگی کھانے زبط کرنے لگ گئے ہیں اور یہ جو آج مولانا صاحب نے گفتگو کیا ہے میں تو بڑی ان کی عزت کرتا تھا لیکن بڑا دل دکھا ہے کہ واجب پاکستان چوی گھنٹے نہیں لڑ سکتی اور چیف جو مل رہے ہیں انکرز کو مل رہے ہیں اور سیاستدانوں کو انکرز کو پل سے بتا رہے ہیں لیکن سیاستدانوں کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیا ہے انڈیا کا معاملہ تو یہ کو ایسی باتیں کیوں شروع ہو گئیں نارمالی ایسی باتیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی ہیں افواج پاکستان پہ ہمیں نواز ہے یونائٹیڈ نیشن میں پیس کاموڈرٹنگ پورس نمبر ون ہے پاکستان آرمی تو کیوں آپ ہی سینئر آدمی ہیں کیوں اس طرح افواج پاکستان کے بارے میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے میں تو باتی مجھے بڑا دکھ گیا بات یہ کہ فوج کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو نہ تو میری بات مانی جائے کیونکہ میں تو فوج تحصہ رہا ہوں جب رینکنگ کرتے ہیں دنیا میں فوجوں کی تو ایک مطلب پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی فوج دسنے نمبر پر ہے آپ دیکھ لیں کتنے ملک ہیں کوئی دنیا میں تو دسنے نمبر پر انہوں نے صرف بلدے گھن کے تو نہیں لگایا اب وہ انگلینڈ والوں ہیں مطلب نہ ہمارے کچھ لگتے ہیں نہ مولانا کی کچھ لگتے ہیں تو نئی صاحب یہ بات یہ ہے کہ جو جس کے موہ میں آئے کہہ دے یہ تو دنیا مانتی ہے اس لیے مجھے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ میں مولانا صاحب کو کچھ کہوں اللہ ان کو خوش رکھے اللہ ان کو آباد رکھے اللہ ان کو اپنے ان کے ذہانت میں اور طرفی پیدا کرے لیکن یہ میں کہہ دوں میں اس کو جواب نہیں چاہتا وہ تو اس کی بات جو ہے وہ تو بڑی غیر دمیوارانا بات ہے انڈویجویلز کو چھوڑ دیں جو فوج پہ جب بات آتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں نے بھی فوجی فیمڈی بیک گراؤنڈ ہے میرا اور میں فوج کے ساتھ ساری دن کی بات کی ہے یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ باتیں میرا دل یہ ہے کہ میں دشمن کو خوش کرنے کے لیے چاہے مولانا ہو چاہے مریم ہو چاہے وہ جو میڈیا کے ہمارے لوگ اگر ان کو بلائے بھی گیا تھی چالی لوگوں کو تو وہ انہوں نے اس طرح کے سوشل میڈیا پہ سلسلہ کیوں اس طرح فوج کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے میں تو صرف اس بات سے مجھے تکلیف ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی اور یہ جو سوشل میڈیا پہ رولا پڑا ہوا ہے فوج کی عزت کی افادت کرنا پھر عوام کا فرض ہے جو باقی میک میں ان کا فرض ہے فوج خود نکل کر تو اپنی تاریخیں شروع نہیں کر سکتی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا یہ آپ کا کام ہے میڈیا والوں کا جیسے کہ آپ ابھی کر رہے ہیں یہ عوام کا کام ہے جو فوج کو دیکھتے ہیں صبح سے چام تک جو بھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے یہ باقی میڈیا ہاؤزز کا کام ہے یہ سور موٹر لینے والوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک ادارے کو کیوں ملون و مطرون بلا وجہ کیا جا رہا ہے کیوں ملوث کیا جا رہا ہے ہم بڑا دکھ ہوتا ہے جب فوج کے خلاف بات ہوتی ہے تو میں اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج سارا دن مجھے بڑی تکلیف رہی ہے لیکن یہ انڈیا کا معاملہ کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو بیک ڈور ڈپلومیسی کا بار بار دیکھ کر رہی ہے مریمی حضر و عمان صاحبی دیکھیں مجھے تو علم نہیں ہے دیکھیں نظر ہے تو یہ بیک فائر کر جائے گا کیونکہ دیکھیں جب تک آپ عوام کو آن بورڈ نہ لیں جب تک جو نمائندے ہیں عوامی نمائندے ان کو آن بورڈ نہ لیں جب تک آپ کے جن کے مطلق بات ہو رہی ہے مثال کی طور پر کشمیریوں کے مطلق بات ہو رہی ہے کشمیریوں کو آپ آن بورڈ نہ لیں پاکستانیوں کے اکثریت کو پتا نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اگر کچھ کرنے کی کوشش بھی ہوگی تو وہ بیک فائر کر لیں آپ دیکھیں دیکھنے میں جنرل مشرف کا فارمولہ شاید بہت خائب فارمولہ تھا کچھ بہت کافی لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کیا ریکشن آیا کشمیریوں کی طرف سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور بعد میں کیا ریکشن آیا فالکستانیوں کی طرف سے تو یہ میرا خیال ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے کہ مجھے تو خیر علم نہیں ہے کہ ایسے کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی لیکن اگر ہو بھی رہی ہے تو یہ بیل منڈے نہیں چڑے گی کیونکہ اس طریقے سے جو قومی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں وہ چھپ چھپا کر نہیں ہو سکتے الٹی میٹلی آپ کو پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے یا تو آپ ہموار کریں فضاء کو پہلے لے کر آئیں ایک چیز کو ڈسکس کریں ویڈیا میں آپ دیکھیں کہ رائے آما کیا ہے رائے آما کو ہموار کریں اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے یہ اگر کوئی کوشش بھی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ناکام ہوگی اور میری نظر میں ایسی کوشش مجھے معلوم نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اسرائیل کو ماننے یا نہ ماننے کی بات آئی تو پہلے تھوڑا سا کچھ چھوڑا گیا فضاء میں اور لوگوں کا انپٹ لیا گیا اور اس کے بعد اس کے مطابق حکومت نے پیسلہ کیا یہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات حکومت چاہ بھی رہی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اس بات وہ ختم کر دیں وہ سمجھیں کہ بھی یہ یہ بات نہیں آگے چلے گی چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو جنگ میں کون کتنی دیرے تک ٹکتا ہے یہ جنگ میں ہی پتا چلتا ہے تو میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کہوں گا کہ پاکستانی آرمی 24 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکتی کیونکہ سچ کہوں تو مجھے نہیں پتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے پہلے ہار مان لے یا 24 گھنٹے کے بعد بھی 27 یا 28 گھنٹے چلے تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ پاکستانی آرمی کتنے دیر تک ٹکے بھارتی آرمی کے سامنے یہ سچ ہے کہ پاکستانی آرمی بھارتی آرمی کو ہرا نہیں سکتی یہ آپ کو کارگیل میں بھی پتا چل گیا ہوگا 71 میں بھی تو یہ سچ ہے کہ پاکستانی آرمی بھارتی آرمی کے سامنے ٹک نہیں سکتی پر یہ کہنا کہ 24 گھنٹے نہیں ٹکے گی یا 28 گھنٹے نہیں ٹکے گی یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنے گھنٹے پاکستانی آرمی بھارتی آرمی کے سامنے ٹکے گی اور مولانا نے یہ اسی لئے کہا مولانا کی پاکستانی آرمی سے دوسری منی چل رہی ہے کیونکہ مولانا کو لبتا ہے جو کچھ حٹک صحیح ہے کہ پاکستانی آرمی نے مولانا کو طاقت سے دور رکھا ہے مولانا کسمیر کمیٹی کے چیئرمنٹ ہے پاکستان میں اور انہیں اس چیئرمنٹ پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے جس کے بعد پاکستانی آرمی سے مولانا بہت سارا ناراض ہے اور مولانا جانتے ہیں کہ پاکستانی آرمی مولانا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ مولانا کو پاکستانی آرمی کے کئی راس پتا ہے تو اسی لئے مولانا بھی پاکستانی آرمی پر حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی بھارت کے سامنے 24 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکتی تاکہ پاکستانی آرمی اس کا کوئی جباب دے اور مولانا پھر کہہ سکے کہ پاکستانی آرمی تو میرے اوپر حملہ کر رہی ہے اور پاکستان آرمی بوکھلا گئی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو مولانا یہ سب پاکستان آرمی کو بوکھلانے کے لئے کہہ رہے ہیں اور پاکستان آرمی اس کا جواب دے اس لئے تو جیسے میں نے کہا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں کہ جنگ میں کون کنی دے سکتا ہے صرف یہ پتہ ہے کہ پاکستان آرمی بھارتے آرمی کا سامنا نہیں کر سکتی اور پاک میرینجل کو کہا ہے کہ پاکستان آرمی تو دنیا میں دس بھی سب سے طاقتبر آرمی ہے تو بھارتے آرمی دنیا میں کتنی بڑی طاقتبر آرمی ہے یہ پاک میرینجل نے نہیں بتایا آپ یہ گوگل میں جا کے چیک کر سکتے اور اسی کو دیکھتے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی بھارتے آرمی کے سامنے نہیں ٹک سکتی تو اس میں بھی پاک میرینجل نے آدھا سچی کہا ہے اور پاک میرینجل کہا کہ پاکستان آرمی تو اپنی تاریف نہیں کرتی تو پاکستان آرمی نے آئیس پی آر کو کیوں رکھا ہے پاکستان آرمی پرپاگنڈا کرنے کے لئے اس پی آر کو استعمال کرتی ہے اور پرپاگنڈا میں لوگ اپنی تاریف ہی تو کرتے ہیں کون اپنی بڑائی کرتا ہے پرپاگنڈا میں تو پاک میرینجل نے اس میں بھی جھوٹ کہا کہ پاکستان آرمی خود کی تاریف نہیں کرتی آپ اگر آئیس پی آر دیکھ رہے پاکستان آرمی کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان آرمی اپنی کتنی تاریف کرتی ہے اور آئیس پی آر کے ذریعے پاکستان آرمی پرپاگنڈا بھی پھیلاتی ہے تو یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان آرمی اپنی تاریف نہیں کرتی اور پاک میڈے جو پوچھ رہا ہے کہ مولانا پاکستان آرمی کو کیوں تارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کون اصلی طاقت رکھتا ہے یہ سب کو پتہ ہے اور مولانا کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کیونکہ وہ کسمر کمیٹی کے چیئرمنٹ ہے تو اسی لیے مولانا پاکستان آرمی پر حملہ کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اصل میں پاکستان آرمی ہی چلاتی ہے اور جب تک پاکستان آرمی مولانا کے سامنے نہیں جھوک گی تب تک مولانا پاکستان آرمی پر حملہ کر رہی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکیسان جنرل نے جو کہا ہے کہ آرٹکل 370 کے بینہ بھارت سے باتچیت نہیں ہو سکتی تو بھارت کسپی میں آرٹکل 370 کبھی بھی رسطور نہیں کرے گا اس کے بینہ اگر پاکیسان بھارت سے باتچیت نہیں کرنا چاہتا تو یہ پاکیسان کی مرضی ہے پر ویسے بھی پاکیسان بھارت سے باتچیت کری رہا ہے یہ صرف پاکیسان اپنے لوگوں کو نہیں بول رہا کیونکہ لوگ پوچھے گی کہ آپ نے آرٹکل 370 پر کمپرمائز کیسے کر لیا تو عمران کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو اسی لئے عمران ابھی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں بھارت سے باتچیت نہیں کر رہا تو چلیے دیکھنے کی فیچر میں کیا ہو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولے گا تھانکیو بری مچ